السلام علیکم یار کیسے ہیں آپ سب یار کافی دنوں بعد آپ لوگ اس سے ملکات ہو رہی ہے یہ جو لاشٹ ویڈیو میں نے ڈالی تھی نا بھائی صاحب اس سے پہلے جو 40 ڈیز میں گائب رہا تھا اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی صاحب ہم لوگ جو انا اصل میں شفٹ ہو رہے تھے جس وجہ سے میں بالکل بھی کوئی ولوگ نہیں بنا سکا باقی یار یہ جو پیٹ ولوگنگ ختم کرنے کی بات یہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ ہم نے شفٹ کرنے اپنے گھر شفٹ کرنے تو اس وجہ سے جو انا پی اصل وجہ بتاتا ہوں بھائی وجہ تو اصل میں یہی تھی لیکن یہاں پر کیوں نہیں یار میں پیٹ ولوگز بنا رہا ہے یہ آپ کو وجہ میں بتا دیتا ہوں میں میرا مسئلہ نہیں تھا سارے گھر والوں نے میں بنا کر دیا کہ یار یہ والے پیٹ ولوگز نہ بناؤ سب کو عجیب لگ رہا تھا کہ یار دوسرے پرندے ادھر شفٹ کرنے ایک کافی بڑا ٹاسک تھا اس وجہ سے جو ہے نا ہم لوگوں نے پیٹ ولوگیں ختم کر دی میں نے بس آپ لوگوں نے چلنگ کو سبسکرائب کرنا مجھے پتا ہے یار میں نے یہ کافی آڈینس بنائی تھی تو پرندوں کا تو یار میں نے کونٹینٹ اب ختم کر دیا اب یہاں پر جو آج کا ولوگ ہے نا یہ ہے جی میرا فرسٹ ولوگ in my new house تو یار ہماری نانو کا یہ تھا پہلے گھر یہ انہوں نے ہمیں ایسا گفٹ دیا ہے تقریباً یہ بات مجھے ابھی ایک یا دو مہینہ پہلے ہی پتا لگی کہ ہمیں یہ والا گھر گفٹ ملے گا نانو ہمیں دے رہی ہیں اور نانو خود جو ہے نا یہ مامو وغیرہ سارے یہ جا رہے ہیں جی بحریہ ٹاؤن ان کا دو نیو گھر بنے وہاں پہ جائیں گے وہ بھی کسی دن میں ادھر جانگو اس کا میں ہاؤس ٹور دوں گا یار باقی یہ والا جو گھر ہے نا یہ ہمیں آدھا ہمیں دیا اور آدھا ہماری خالہ کو جو نیچے والا پوشن ہے وہ ہماری خالہ کے اور یہ اوپر والا پوشن ہے یہ ہمارا ہے آج کے ولوگ میں جو ہے نا میں آپ کو دکھانے والا ہوں یار فل ہاؤس ٹور دیکھتا ہوں یار ویسے مجھے صحیح ولوگ بنانا آتا نہیں کیونکہ میں پہلے ولوگ بنانا آت اس کے تو اسی کے مرے صحیح ولوگ آنے پہ آتے ہیں لیکن مجھے بتائی یار میں پریکٹس سیکھ جاؤں گا چلیں یار اب شروع کرتے ہیں یار نیچے سے آپ کو دکھانا شروع کرتا ہوں چھت تک چلیں گے چلو آج ہو بھائی اچھا یار یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب یہ اندر چلتے ہیں شام اندر چلو باہر جات کے میں بلوگ بھی اس لئے نہیں بنا رہا کیونکہ بھائی سارے لوگ دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں کون سا ٹکٹوکر آگے تو یہاں سے آپ لوگ جیسی گرار میں آتے ہیں سب سے پہلے ہشام ملتا ہے اسلام علیکم یہ مہارا چوکی دار ہے ہائی یہاں پر آپ کو ایک پنجڑا نظر آ رہا ہو گئی تو اس پنجڑ میں پہلے انہوں نے رکھی ہوئے تھے چوزے وغیرہ تو وہ سارے جو ہے نمبنے زیبہ گر آ دی ہیں یہاں ہم نے بس ایسی پودش ہو دے رکھے ہیں ان کو پانی کوئی نہیں دیتا جس دن بارش ہو جاتی ہے اس دن ان کو چھینٹے پڑ جاتی ہیں ویسے ان کا کوئی خیال نہیں ہم رکھتے ہیں یار وہ ہشام صحیح ویڈیو نہیں بنا رہا تھا تو زیان بھئی آئی اسلام علیکم یار ویڈیو بنانی ہے ساری کے سارے نیچے والا پوشن جوڑی ہے یار ہشام خالہ کے آپ کو پتا بھی دیا تو ابھی وہ ویسے کا ویسے ہی ہے جیسے کا اوپر بنا رہا ہے اوپر گیراج کی جگہ اوپر ڈرائنگ روم ہے سمجھ آگئی ہے نہیں سمجھ رہی تو میں بازیں بتاؤں گا ابھی اوپر آگئی یہاں سے جانے باری سب سڑھیاں شروع ہوتی ہیں یہاں سے اوپر جو ہے نا سڑھیاں آتی ہیں یہاں سے ہی لائٹن کالا ہے بس آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہاں سے بھی ویسے سڑھیوں پر جا رہی ہیں اوپر چھات ہے لیکن وہ ابھی میں آپ کو نہیں دکھا رہا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن بہلے یہاں کا اوپر ہمارا پوشن ہو جائے نا پھر دکھاتے ہیں یہاں یہ ہمارا ٹوڑ گیا میں تو ابھی سارے سے لگ گئی ہے میں گرام بہت زور کی لگی تھی چلو آجو پہلے دکھاؤ نا سارے جا سارے ٹی ویس میں یہاں سے ٹیکنو گی مرس تلتا رہتا زین اور فاتما دیکھتے رہتے ہیں پورا دن دماغ ہائے رکھتے ہیں یہ بات تو سہی ہے یہ اس میں ہم نے ایکویریم رکھا ہے لیکن اس میں مچلی ایک بھی نہیں ہے مچلیاں یہاں صرف دو ہیں باقی دو مار چکی ہیں چار تھی بس یہاں تھا گار آج کے بھلو دیار کمرے بھی رہتے ہیں پی سی تو دکھایا ہے ہی نہیں یہ دکھا کہ سستہ تنین کمپیوٹر ہم نے رکھا ہے اس کو اگر اون کرو آدھا گھنٹہ لگے گا اس کا صرف اون ہونے میں پہلے اس نے باندھ ہو جانا ہے کیونکہ فضول چول سا کمپیوٹر ہے اس کے بعد یہاں ڈیڈی اور ماما کا روم اس کے اوپر یہاں کھانے بھی ہم نے بنایا ہے اس میں جو انہاں ساڑا دیا ہے ادھر سے جو اے روشنیاں رکھیں باقی یہاں ایک شش ہے یہاں پہ دوسرا شش ہے اور یہاں پہ باثروم بھی آجے یہاں باثروم نہیں دکھانے یہ ہے جی باثروم یہ ٹوئین بہن ہے بھائی سوئین کوئل بھی اندر ہے بس یار دادہ ہو رہے بس اچھا یار یہ آپ کو بتا دیں گے ہمارے کچھنے یہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے یہاں ہے نا وہاں پہ ڈرائنگ روم ہے یہ ایک روم ہے اور یہ روم ہے یہ روم ہے یہ روم ہے ہم چاروں کا کمرہ ہے میرا لیکن یہ سارے کرتے ہیں یہاں پر بس ہم نے اس روم کا فائدہ ہی ہے اس ویلے سے میں نے لیا کیونکہ یہاں پر جو نہیں ہے لونڈری اچھی سی روشنی آتی ہے صبح دن کے وقت یار دوازہ کھول کے او جو نا تم نہیں کھول کے او رہے کیوں میں یہ کھول کے او رہے تم بھی فری ہوں جاں کھول کے او یار باب کے نوع خانی ہیں چاں ابھی بادہ دائے بھائی ابھی بادہ دائے مہم جاں شکل کیاں ویڈیو پر آسانی شاہب نے ہیمیں شوکے ہو گئے تھے اب توں گیا بیٹا اب توں گیا دیکھ تیری اوکات میں دکھا تا ہوں تجھے میں تیرے ہوگتا ہوں تلو بھائی اس کو باہر کر کے رہے گنڈی لگا دو شوخہ ہو گیا گیا شام کو جو ہے میں نیچے بیش دیا بڑا تنکہ رہا ہے شوخہ ہو گیا تھا فاتما بھی ہو رہی ہے شام دون ہوئی اچھا یہاں پر جو ہے نا ہم نے لکھا ہے ہم نے اپنی ازماریاں شرماریاں پہلے سے سیڈ تھی بس ان کی ہم نے سیٹنگ رہی ہے یہ اندر تیدے رکھیں ہیں بس یہاں پر ہمارے کپڑے شپڑے یہاں پر بھی کپڑے شپڑے یہاں پر بھی کپڑے شپڑے یہاں پر جوتے شوٹے اور یہاں پر بھی جوتے اور تپڑے مکس اور یہ ہے یہ باتھروم اب یہ نہیں دکھاؤں گا اچھی باتھروم نہیں دکھانا چاہیے باقی یہ لانڈری مجھے سب سے اچھی لگا ہے کیونکہ یہاں پر جو اچھی جگہ ہے یہ اچھی خاصی دو اپای رہتی ہے یہ لگا ہے جی 18 وارڈ 420 وارڈ کا گیزر تو اس سے میرا کیا فائدہ اتنا سڑا پانی آتا ہے کہ بھئی بندہ اوپل جائے ایک چگہ تو رہتی ہے بھی ایک وہ سامنے والا کمراہ رہتا ہے اور ایک ڈرائنگ روم تو آج ہے بھئی چلا 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 اور اب اس روم کے پاس یہ والا آتی ہے جگہ یہ ہے یہ کچھن ویسے دکھانے والا ہے کیونکہ کچھن میں زیادہ تر گاندی پڑا رہا تھا لیکن آج تھوڑا بہ ساف ہم نے کیا بھائی ویڈیو کے لئے یہاں پر آپ کو سوڑے کچھن میں باتھ روم تو یہ باتھ روم نہیں ہے یہ بھی اندر سے جو اینا لونڈری ہے اس میں انباری ہے برطن یہ بھالا کام ہوتے ہیں باقی آر کچھن کا بھی ہو گیا فریج فریج ضروری نہیں آجو باقی آجو ایدر ہمارا جی ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم تو آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا ایسے آپ کو دکھا دے تو یہاں پر جو ہے نا ڈرائی صاحب نیکسٹ لیول کی تصویریں آتی ہیں جب بھی ہم نے تصویریں چاہیے ہونا یہ بیسٹ پلیس ہم میرے حساسی یہاں پوڑے شوڑے لگائیں ہیں اور یہاں سے ڈرائیو پڑا اچھا مست قسم اور یار یہاں پر دیکھ لو باقی سارے یہاں پر بیٹھتے ہیں یہ ہے جی فاطمہ کا روم بس فاطمہ کا نہیں تھا ہم سب ہی کا ہی ہے ملتا فاطمہ یوز نہیں کرتی ہے فاطمہ کا ہی جب فاطمہ بڑھی ہو جائے کہ اس کا ہی ہو گئی ہے لیکن ابھی ہم ایسے یوز نہیں کرتی نہ ہم لوگ میں سے کوئی در سوتا ہے بس ہی ایسی خالی پڑا رہتا ہے کیونکہ ہمیں ایدھر ڈال لگتا ہے کہ یار آت کو ہم اکیلے سوتے نہیں عادت نہیں ہے تو وہاں پر اسی کمرے میں جو اینا ہم سارے سوتے ہیں جس کا میں آپ کو ٹور دے دیئے وہاں پہ ہم چارہ سوتے ہیں اور یار یہاں کہ روم جو اینا مجھے اپنے حساب سے سب سے بیشت لگتا ہے کیونکہ ایک تو چھوٹا بھی ہے اور سب سے اچھی بات یہ کہ یار یہاں یہ پردے ہٹاؤنا ابھی ہٹا نہیں رہا یار پھر لاپس سیٹنگ کرنا مشکل ہو لے گی تو یہاں سے پردے ہٹاؤنا مجھے اپنے حساب سے بیشت لگتا ہے یہاں کا بات روم بھی یار سب سے چھوٹا ہے یہ چیک کرو یہ بس فاتما کا ہی روم ہے ہمارا نہیں ہے فاتما یوز نہیں کرتی تو فش ہے میں یوز کر لو باتیاں آف کھرو باتیاں آف باقی یار آپ کو میں نے باہر کا بھی سارا ٹور دے دیا بس فشز اس میں رہتی ہیں فشز ہم لے آئیں گے تو سب سے زیادہ اچھا لگے گا یہ فاتما کا ہی لیپٹو ہے یہ بھی ہم یوز کام ہی کرتے ہیں کیونکہ یہ مجھے نہ زیادہ لیپٹو کمیوٹر کا شوق نہیں میں سر موبائل میں لگا رہتا ہوں باقی یار اب چھت پر لے کے چلتے ہیں چھت جو ہے نا تھوڑی بہت گندی ہوگی تو گزارہ کر لے سیدھا نانو کے گھر آتا تھا یہاں پر میں نے شوڑو کے ولوگز یہاں بنائے ہوئے ہیں جب میں کبوتہ رکھے تھے شوڑو شوڑو میں یہاں پر میں بلوگ بناتا تھا اس کے باہر یہ سب کچھ دوسرے گھر میں پھر دوبارہ بیدر آگئے تقریبا کوئی ایک سال بعد پاکی پہلے نانو رکھے رکھے اندر روم میں آپ کو دکھا رہی نہیں تھے دکھا دیتا ہوں یہاں یہاں روم چیک کرو یہاں پر میں میں یہاں پر ایک سیگرٹ جگہ وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کیا یہاں باہتروم ہے سٹور یہ بڑا باہتروم رکھا پورا روم ٹور آپ کو دے رہا ہوں یار سبسکرائب آپ تو کرنا بد دا یہاں پر بھائی ساہ جگہ ہم نے بنائی یہ دیکھو بھائی سیگرٹ جگہ میں بہت انچی جگہ پر آگے چیک کرو نیچے سے وووو بیری ڈنڈرس یہاں بہت اچھی دوب آتی یہ جگہ بہت انچی یہاں ہمارا کوئی بھی نہیں آتا ملو دو دو تین دین بہت بلکل بھی یہاں کسی کا چکر ہی لگتا ایسا پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کھڑی کھل سکتی ہے تو یہ ایک نیو جگہ ہمارے گر سب سے بیسٹ مجھے لگتی لیکن کسی کا کام نہیں بس باندی کر دو باقی میرا ایکسرسائز والا ڈمبل اس سے میرا ایکسرسائز کرتا ہوں تقریبا ساٹھ دفع تو اس سے میرا کیا فائدہ اس کا ایک ویل تو لیکن دوسرا نہیں بس میں ایک ویل سے گزارہ کرتا ہوں یہاں سے بیلنس ہو جاتا دیکھو دونوں طرف ایک جیسا بدن آتا تقریبا ہوگا یہ سترہ کلو کا یہ چار بھائی اس لئے رکھی ہے یہاں پر دھوب آتی دن کے ٹائم اب شام کے ٹائم ہو رہا تو اس لئے یہاں پر دھوب نہیں آرہی یہاں پر آرہی بچے مجھے بہت بورے لگتے ہیں جو اس طرح لگتے ہیں لیکن یہاں پر ہم نے کوئی سڑھی نہیں لگائی کیونکہ یہاں پر کوئی جاتا ہی نہیں کسی کا کوئی کام میں صرف ٹینکی بنی اوپر دو دفعہ ہو کر آیا دو تین دفعہ گیا اوپر وہاں ان کی ٹینکی بچاڑک پھر یہاں سب بہت شام کو بچے کرکٹ کھلے لگ جاتے ہیں ڈر بہت ایسی گاند ہے تو اس کو اگنور کرنا جو ریل ہے میں آپ کو دکھاؤ گا یہ تو نہیں کہ پہلے سب فائق کروں دو تین دن پھر جا کے لئے ویڈیو بنا باقی دوستو آج کے لوگ میرے خیال سامنے گر والان کتے رکھیں ان کی آواز کو اگنور کرنا آج کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا like subscribe کار دی نیچ ویلوگ میں تب تک لئے thanks for watching